بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرتے ہیں تو چلتے ہیں یہاں کے سب سے پہلے آنر سے ہم بات کریں گے علیکم السلام جی بھائی آپ کا نام میرا نام محمد علی علی بھائی آپ نے یہ کیٹل فارم کب سے سٹارٹ کیا یہ میں نے 2111 سے سٹارٹ کیا آپ کے پاس کون کونسی بریٹس ہیں میرے پاس چولستانی ہے اپنا بیلجیم ہے اور سائیوال نسل بغیر ہے تو آج ہماری بیورز کو آپ کون کونسی بریٹس سکھائیں گے میں ابھی سائیوال بریٹس دکھا رہا ہوں بیلجیم بریٹس دکھا رہا ہوں اور چولستانی بچے آپ کو وزیٹ کرواتے ہیں ٹھیک ہے علی بھائی آپ نے یہاں پر سیل کے لیے ہے سیل کے پرپرس سے یہاں پر آپ نے یہ بریٹس رکھی ہیں یا اچھا پلائی کا بھی کرتے ہیں جی پلائی کا بھی کرتا ہوں پلائی پر بھی یہاں پر جنور رکھوائے چاہتے ہیں اس کے علاوہ سیل پرچیسنگ بھی یہاں پر ہوتی ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی بھائی یہ میرے فارم کی گینی ہے ٹھیک ہے اس کا ہم نے نام رکھا ہے گڑیا گڑیا جی یہ بھی 23 من کی ہے یہ 23 من کی ہے جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے اب یہ داتوں میں بھی انشاءاللہ تعالی عید پر دات یہ دو دات ہوگی دو دات ہوگی ہو جائے گی بکرائی تک جی انشاءاللہ رمضانوں میں یہ دو دات ہو جائے ٹھیک ہے اچھا اب ہم نا اس ویڈیو میں آپ کو اس کے پرائز منشن نہیں کریں گے جو کہ بھائی آپ اگر آپ کو جس کو بھی حضرات کو چاہیے ہو تو وہ بھائی سے خود کانٹاک کیجئے کہ ہم آپ کو صرف جو جو بریڈز ہیں ہم آپ کو وہ دکھائیں گے اور پرائز منشن نہیں کریں گے دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ کس خدر خوبصورت ہے اچھا اس کی ہائٹ تو نہیں ہوتی نمیادہ یہ گینی میں گینی ہے تو اس کی چھوٹی ہی ہائٹ رہے گی لیکن ماشاءاللہ یہ آپ اس کی صحت دیکھ سکتے ہیں گول مٹولیں ماشاءاللہ سے اور بکرائی تک یہ بلکل ریڈی ہوگی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کیئر بہت زیادہ کی جاتی ہیں آپ کس طرح سے ان کی کیئر کرتے ہیں بندے کے پائنٹ آفیسر بھی ہے اور اپنا وغیرہ گی وغیرہ بھی چل رہے ہیں ماشاءاللہ اور زیادہ ہو جائے گی انشاءاللہ چھے تک انشاءاللہ ہو جائے گی یہ کونسی بریڈ ہے یہ جرسی بریڈ ہے یہ بھی 23 مہینے کی ہے 23 مہینے کی بکرائی تک بکرائی تک تیار ہو گی داتوں میں دو ہو گی ہے بکرائی تک ٹھیک ہے اچھا ابھی پرائیس تو ہم نے منچن نہیں کرنے تو اس لیے پرائیس پر ہم بات نہیں کریں گے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کلر اور ہیلتھ کے ساتھ سے ماشاءاللہ بہت زبردست ہے تو رہے گی بھی اس میں چھوٹے میں تھوڑی سی بڑھے گی اگر بڑھے گی تو تھوڑی سی بڑھے گی اس کے ہیلتھ زیادہ نہیں بڑھے گی کیونکہ جس طرح کی بریڈز ہوتی ہیں اسی طرح سے ان کی ہیلتھ بڑھتی ہیں لیکن ہیلتھ میں ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے ماشاءاللہ سے ایکٹیو بھی ہے جی بھائی یہ کونسی بریڈ ہے یہ کالی ابلگ ہے یہ بھی ماشاءاللہ 23 مینے کی ہے یہ بھی دات کر جائے گی سب فور سیل ہیں بھائی کے پاس جو بھی میں آپ کو دکھانی بریڈز یہ سب فور سیل ہیں لیکن پرائزز کے لیے آپ بھائی سے خود کونٹیک کیجئے گا ہم ان کا نمبر آپ کو منشن کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی من کی کتنے ہوگی تقریباً یہ ہے دھائی سال کی اپنا تین سال کی ہے نہیں بھائی من کتنا ہے منت 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 اچھا اپنا من کی بات کریں تقریباً یہ چار من کی قریب ہے ماشاءاللہ بک رہی تک اور انکریز کرے گی انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بھائی بھائی یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ بھائی ہیں جو یہاں پر ان لوگ کو خیال رکھتے ہیں یہی لوگ ٹیک کیر کرتے ہیں بندے کی درے ہیں بھائی جاری یہ چولی سانی بریڈم ہے یہ بھی اپ لگ کلر میں یہ بھی 23 من کی ہے اس کا میٹ ویڈ ہے تقریباً ساڑھے تین من ساڑھے تین من یہ بھی انشاءاللہ دات کر رہی ہے یہ تک ماشاءاللہ اس کا ویڈ بھی انکریز ہوگا ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں جانور بہت ایکٹیو ہیں بھائی لے کر آ رہے ہیں تو خوب بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ سارے جانور جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ فور سیل ہے ہائٹ کرے گی یہ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے جی بھائی یہ کونسی بریڈ ہے یہ سائیوال بریڈ ہے جی اور داتوں میں یہ چار ہے پانچ پویس نے نکال ہے ٹھیک ہے جی اس کا لائف میٹ ویڈ ویڈ وزن ہوگا تقریباً نو من یہ بھی فور سیل ہے جن کو دیکھیں ماشاءاللہ سے پیور سائیوال ہے پیور ایک نمبر سائیوال ہے ماشاءاللہ لے کر آары اس کو لے کر آیا راام راம سے چلا کر لو بگاؤنے اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے پیور سائیوال ہے بھائی کہای نو من یہ نو من بھائی بتایا میٹ ویٹ اس کا نو من ہے ماشاءاللہ سے اب بکرائی تک ماشاءاللہ اور انکریز ہو جائے گا سب بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھئے ماشاءاللہ میری رویسٹ ہوتی ہے آپ سے جب بھی میں برڈز وغیرہ یہ آنیملز کی ویڈیو بناوں تو پلیز آپ سب ماشاءاللہ ضرور کہاں کیجئے تاکہ یہ سب بری نظر سے محفوظ رہے ہیں یہ بھی سائے والے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ سیل ہوا ہے اور یہ پلائی پر میرے پاس آیا ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اٹھارہ من کا بچہ ہے یہ بھی بھائی کے پاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پلائی پر بھی جانور آپ رکھوا سکتے ہیں اور اس کا لائف ویٹ تقریباً چھے من کے قریب ہے بھائی پلائی پر آپ کیا چارج کرتے ہیں یہ بتائیں گے مختلف ہے جانور کے ساتھ سے لے کے تیس ہزار روپے تک کی پلائی میں نے رکھی ہوئی ہے جیسے کہ بھائی نے آپ کو بتایا اٹھارہ سے تیس ہزار تک کی پلائی بھائی نے رکھی ہوئی ہے جیسے جانور ہوتا ہے اگر بڑا جانور ہے تو تارسی بات ہے کہ اس کے چارجز بھی زیادہ ہوں گے چھوٹا جانور ہوتا تو اس کے چارجز تھوڑے کم ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ پلائی پر ہے اور اس کی ہیلتھ کو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی کیار کیے جاتی ہے ماشاءاللہ جی یہ گڑڈہ آگیا ہے ہمارے کٹل فارم کا گڑڈی اور اس کا ہم نے جوڑی رکھی ہوئی تھی یہ بھی 23 من کا ہے اس کا بھی اپنا میٹ ویڈ ہے تقریباً چار من کی قریب ہے چار من تیس منت کا ہے یہ اور چار من چار من میٹ ویڈ ہے ماشاءاللہ سے میٹ ویڈ ہے اس طرح پہوڑڑا ماشاءاللہ سے بہت اچھی دیکھ بہت کی جاتی ہے یہ بھائی یہ بھی یہ بھی 4 sale ہے یہ بھی 4 sale ہے جن صاحب کو چاہیے تو بھائی سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور ان کا نمبر ہم مینچن کریں گے جی بھائی آپ جسے ڈائیٹ کے معاملے میں ان کے کھلانے پلانے میں آپ کیا کیا میں دلیا چل لیا ہے اٹی چل لیا ہے وہ چوکر ہے موسم کے حساب سے بھی ان کی ڈائیٹ چینج کرتے ہیں آپ لو موسم کے حساب سے خالی جاتا ہے ابھی تھند ہے تو ہم یہ گھی وغیرہ سٹارٹ کیا ہوئے اور باقی ادرہ گرمی میں تیل دیا جاتا ہے تیل دیا جاتا ہے سردیوں میں جیسے بھائی بتا رہے ہیں گھی دیا جاتا ہے گرمیاں آتی ہیں تو تیل دیا جاتا ہے جی بھائی کونسی پیلیٹ ہے میں نے چولستانی بچچہ ہے یہ بلیک پانڈا کلاتا ہے ٹھیک ہے یہ 23 من کا بچچہ ہے اس کا میٹ ویٹ ہے ساڑھے پانچ من کے قریب ہے یہ میٹ ویٹ پہ ٹھیک ہے اور یہ بھی 23 من کا ہے 23 من کا ہے جی 23 من کا ہے جی بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں ویورس اس کو آگے لے کر آؤ بھائی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے حرام 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 کھوں سے چلو دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بھی فور سیل ہے یہ بھی فور سیل ہے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پور سیل ہے اس کے بھی ابھی گھی بکرہ چل رہا ہے تو تھوڑا سا کچھاو میں آئے گا ماشاءاللہ اس کے جب یہ بند ہوگا گھی تو آج اچھی ہیلت ہو جائے گی اور اچھی گروت میں آجائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آج ماشاءاللہ سے بکرہی تک انشاءاللہ ان کی ہیلت بہت اچھی ہو جائے گی یہ دیکھئے وہ بھاگ گیا کوئی بات نہیں آگیا ای میرے اللہ یہ دیکھئے ان کا چانور بھاگ گیا بھاگ گیا ہے اس کو بھاپا کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں بھائی انشاءاللہ مل جائے گا دوسرے فارم میں گز گیا ہے یہ آگیا دیکھئے تھوڑے شرارت کرنے کی ان کو لگی تھوڑا تا شرارتی ہے بھاگ گیا تھا اسے چھڑا کے اور واپس آگیا ہے ماشاءاللہ سے یہ جا رہے ہیں اپنے فارم میں جی بھائی ویکسینیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ویکسینیشن اس کی اپنا چمڑے کی ویکسینیشن ہوتی ہے اور موک اور گلگوٹے کی ویکسینیشن ہوتی ہے یہ الحمدللہ ویکسینیشن ہوئی بھی ان کی تمام چیز شروع میں نہیں کروانی پڑتی ہے جیسے آپ نے جانور خریدے تو آپ نے اس وقت کروانی پڑتی ہے دیکھیں آپ بھائی نے بتایا کہ تمام جانوروں کی ویکسینیشن بھی ہوئی بھی ہے کیونکہ جب پرچیز کیا جاتا ہے جانور تو اس کی ویکسینیشن وہی لوگ کرواتے ہیں اس میں کوئی ایج کا کوئی مستہ نہیں ہوتا جب جانور خریدہ گیا ہے تو انہوں نے ویکسینیشن اس کو کروائی بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے جی بھائی یہ کونسی بریڈ ہے یہ چولستانی ہے یہ بھی 23 بند کا بچہ ہے یہ ہے مگن پن پلائی پہ آیا ہویا ہے ویٹ میں کتنا ہوگا تقریبا 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 ساڑھ پانچ من یہ بھی فور سیل ہے یہ بھی مگن پلائی پہ بھی آیا 這 بھی بھی فور سیل پہ بھی ہے لیا لیا یہ بھی ماشاءاللہ سے فور سیل پہ نہیں مگل پلائی پہ ہے یہ سیل پہ بھی ہے دونوں چیزوں پہ های فور سیل ہے مگن یہ بیلجیم ہے اور ماشاءاللہ اب بھی یہ داتوں میں اس نے جیری لگائی ہے دو دات ہونے والا ہے ہوا نہیں ہے بکرائی تک یہ بھی ہو جائے انشاءاللہ یہ اگلے مہینے میں اور ماشاءاللہ اس کا میٹ ویٹ ہے گیارہ من کے قریب ہے اور لائف ویٹ اس کا ہے تقریباً بائیس من کے قریب لائف ویٹ ہے یہ میرے ڈبل اک کے لاسک کی ماشاءاللہ در شان ہے اچھا بھائی یہ فورسل ہے دیکھ سکتے ہیں مجھے بارس ماشاءاللہ سے بریٹ یہ اب بیلجیم ہے چولستانی میں یہ چولستانی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس طرف سے لگیا خوبصورت ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اللہ تعالی بری نظر سے بچائے آمین یہ بھی فورسل ہے ماشاءاللہ آپ سب بھی ضرور کہیے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے یہ فورسل ہے بھائی کے پاس ڈبل اے کلاسک کیٹل فارم اور اس کا ایڈریس اور جی بھائی اپنا ایڈریس بجائیے میں یہ سرجانی بینس کرونی ہے ٹھیک ہے جی اور کہہ کتے ہیں یہاں پہ مشہور فاروق کتر والے ہیں وہاں پہ آکے کونٹیک کر لیں آپ ہم سے کونٹنر کا ہی باڑھ آئی ہے ہم نے آپ کو بھائی سے ان کا ایڈریس بھی پوچھے بتا دیا اور ان کے نمبر سکرین پہ ہم لازمی چلائیں گے آپ اسے کونٹیک کر سکتے ہیں ہم نے آپ کو لیمیٹڈ کالیکشن دکھایا ہے آپ یہاں کے وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ ان سے فون پہ کونٹیک بھی کر سکتے ہیں چونکہ بکرائید قریب ہے تو ہماری بھی وزٹ آپ ہوتے رہیں گے مختلف کٹل فارمز کے اور ہم کو انفارم کرتے رہیں گے کہاں کونسی بریڈ سائیویوں کس طرح سے ان کو ٹیک کیر کیا جا رہا ہے اور کس اچھی طریقے سے ان کی دیکھ بھال کی جاری ہے سب ہم آپ کو بتائیں گے اپنی ہر ویڈیوز میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ابھی آپ کو کٹل فارم کا جس کا وزٹ کروایا یہاں جانور ماشاءاللہ سے ہیلتھ وائز بہت خوبصورت ہیں اور فور سیل بھی ہیں اور کچھ پلائی پہ بھی یہاں پر رکھوائے جاتے ہیں جیسے کہ بھائی نے بتایا جس کی لیمٹ ہے اٹھارہ ہزار سے تیس ہزار تک بھائی نے پلائی کا کہا ہے جانور کے حساب سے ہی پلائی یہ لیتے ہیں اور فور سیل کے ہم نے آپ کو جانور دکھا دیئے تو آپ چاہیں تو بھائی سے کانٹیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں اسے امید کے ساتھ کیا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ایک رویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میں آپ کے لئے اسی طرح سے اور سٹراغل کروں اچھی سے اچھی ویڈیوز لے کر آسکوں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ